کہ میں اپنی قوم کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہماری معیشت تیزی سے نیچے جا رہی ہے اگر اس ملک کے اندر سیاسی استقام نہ آیا مجھے یہ خوف ہے کہ یہ ادھر پہنچ جائے گا کہ اس کو کنٹرول کرنا اس کو پھر گرنے سے روکنا سب کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ مجھے اب یہ خوف آ رہا ہے کہ یہ حکومت کے پاس اب کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اس معیشت کو گرنے سے روکنے کا مجھے اب یہ خوف ہے کہ یہ معیشت کسی صورت اب استقام پر نہیں پہنچ سکتا کوئی نہیں پچھا سکتا جو اس وقت حکومت بیٹھی ہوئی ہے اس کی کریڈیبلیٹی نہ پاکستان کے اندر رہی ہے نہ باہر رہی ہے ان کی خاص طور پر جو پاکستان کی فائنینشل مارکٹس ہیں ان کے اندر کوئی کریڈیبلیٹی نہیں ہے آئی ایم ایف کی ساری کنڈیشنز مانی انہوں نے تاریخی مہنگائی ہوئی پاکستان میں جس طرح کی آج مہنگائی ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں اتنے تھوڑے وقفے میں اتنی زیادہ مہنگائی نہیں ہوئی اگر یہ ہوتے یہ تو سارے کہہ رہے تھے ملک کو لوگ ڈاؤن کر دو اور انہوں نے ابھی تک جو ان کا ریسپونس آیا ہے اس کے اوپر سلاب کے اوپر ان کے پاس تو کوئی پلان ہی نہیں ابھی تک کسی کوئی روڈ میپ ہی نظر آ رہا صرف ایک ہی روڈ میپ نظر آ رہا ہے کہ پیسے مانگ رہا ہے دنیا سے کہ جی ہمیں کسی تنا پیسے دے دو وہ جو سیکٹری جنرلل یونائیٹڈ نیشنز کہا ہے تھا اس کی اس کا وہ کپڑے ہی وہ بازو نہیں چھوڑا تھا شباز شریف کے پیسے مل جائے تو ایکسچینج ریٹ پاکستان کا جو روپیہ تھا ایک سو اٹھتر روپیہ کا ڈالر تھا جب ووٹ آف نو کانفرنس انہوں نے کیا آج ہے دو سو چھتیس روپیہ کا کون سا اتنا قیامت آئی تھی کہ ایک سو اٹھتر روپیہ سے دو سو چھتیس پہ پہنچ جائے آج کتنا ہیں آج عالمی منڈی کے اندر تیل ایک سو تین ڈالر سے آگیا تیرانوے ڈالر پہ دس ڈالر کم ہو گیا اور یہ کتنے پہ دے رہے ہیں آپ آج ڈیزل اور اور پٹرول ڈیزل دے رہے ہیں ایک سو چھالیس روپیہ سو روپیہ مہنگا ہو گیا ہے ایک سو چھالیس روپیہ لیٹر پہ اور پٹرول دے رہے ہیں دو سو چھتیس روپیہ لیٹر انٹرنیشنل منڈی میں کم ہو گیا ہے لیکن یہ پٹرول ڈیڑھ سو سے گیا ہے دو سو چھتیس ڈیزل ایک سو چھالیس سے گیا ہے دو سو اٹھتالیس پہ ساتھ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کا پیڈ میڈیا لفافیں میڈیا ہاؤسز جو اس کیمپین اور پروپگینڈا میں شامل تھے ورلڈ بینک اور آئیم ایف آپ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان انتشار کی طرف جا رہا ہے سیول انریسٹ کی طرف جا رہا ہے سری لنکا والے سیچویشن کی طرف جا رہا ہے کیونکہ ان کے پاس آپ کوئی حل نہیں ہے اس کا پاکستان کی جو فنینسنگ ہے یعنی ہمیں ہر سال اس سال ہمیں تیس ارب ڈالر ہمیں فنینس کر رہا ہے یعنی تیس ارب ڈالر کی ہماری ہم نے جو ہمارے اوپر لائیبیلٹیز ہیں ہم نے جو کرزے لیے ہوئے ان کی قسطیں ہیں ان کے پر جو سود دینا ہے وہ ہے تیس ارب ڈالر آئیم ایف ورلڈ بینک اور ایشیر ڈیویلپنٹ بینک ان کا جو ملاقے بھی ہمارے پاس پیسہ آئے گا نا کیونکہ ہم نے آئے ایم ایف ڈیل سائن کر دی ہے وہ بنے گا آٹھ ارب ڈالر باقی بائیس ارب ڈالر ہمیں دنیا سے فنینس کروانا ہے آج پاکستان کی جو رسک ریٹنگ ہے بائیس اشاریہ ساتھ بائیس اشاریہ ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے باہر سے یہ جو ہمارا تیس ارب ڈالر کی فنینسنگ کروانی ہے اس کو فنینس کرانا مشکل ہو جائے گا جو بینکس ہیں وہ ہمیں پیسے دیتے ہوئے ڈریں گے کیونکہ رسک پہنچ گئی ہے بائیس اشاریہ ساتھ فیصد